موسیقی 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 سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ جب گوری اپنے کمرے سے باہر ہوتی تو وہ آلموسٹ نارمل بیہیو کرنے لگتی تھی موسیقی موسیقی بجاج صاف طور پر دیکھ پا رہے تھے کہ کیسے گوری ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتے جا رہی تھی میری بیٹی میری ذمہ داری ہے یہ بات تو صحیح ہے لیکن سدھارت بھی تو میری ذمہ داری ہے مجھے اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا موسیقی بجاج نے اپنے مل میں کہا جب گوری صدھارت کے لیے چائے بنانی گئی تو موسیقی بجاج اس کا پیشہ کر رہے تھے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کہیں گوری صدھارت کو اس چائے میں کچھ ملا کر نہ دی دے لیکن جیسا انہیں شک تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا گوری نے صدھارت اور باقی سب لوگوں کے لیے چائے بنائی پھر وہ خود جا کر صدھارت کے پاس بیٹھ گئی صدھارت چائے پینے کے بعد تم بھی آرام کرو اور میں بھی اپنے کمرے میں جا کر آرام کر دیا بس ایک دو دنوں میں جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو ہم حویلی میں پھیج سے چلیں گے گوری نے کہا نہیں میں اب تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا تھا کہ وہ حویلی بہت خطرناک ہے لیکن تم نہیں مانی میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ پھر سے کوئی حادثہ ہو صدھارت نے کہا تم ڈیڈی کی کہی گئی باتوں پر زیادہ دھیان مت دو میں انہیں منا لوں گی ابھی تم آرام کرو میں چلتی ہوں گوری نے صدھارت سے کہا صدھارت اپنے کمرے میں آرام کرتے وقت ویرانگڑ کے بارے میں سوچنے لگا آخر کوئی جگہ اتنی ساتھا منحوس کیسی ہو سکتی ہے آخر ممی ریڈی کے ساتھ ہوا کیا ہوگا کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھی ہونا تھا ایسے ہی نہ جانے کتنے خیال صدھارت کے دماغ میں آنے لگے ایک خیال جو صدھارت کو رہ رہ کر پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ بڑھا بابا ایسا کون سا شخص تھا جسے وہاں چل رہی ہر ایک چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ضرور ہوتا تھا صدھارت نے ایک اور بات دیکھی تھی کہ وہ بڑھا بابا لوگوں سے جو بھی کہتا عام طور پر لوگ اس کی بات مان لیا کرتے تھے گاؤں کے لوگ اس سے کسی بھی طرح کی بات نہیں کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اسے یہ بھی بتا تھا کہ کسی بری شکتی کے حملے سے کیسے بچا جا سکتا ہے آخر وہ بڑھا بابا اتنا عجیب اور رہسمی کیوں تھا کہاں سے آتا تھا اور کہاں چلا جاتا تھا کچھ بتاتا بھی نہیں تھا یہی ساری باتیں سوچتے وقت سے دھارت کو اپنی کہی گئی ایک بات یاد آئی کہ ہم جیسا سوچتے ہیں ہمارے آس پاس وہی انرجی کام کرنے لگتی ہے اس لئے سے دھارت نے پوزیٹیو سوچنے کا من بنایا آخر کیا ہو سکتا ہے اس تیسرے دروازے کے بیچ اگر تیسرا دروازہ کھلتے ہی اسے اس کے ممی ڈیٹی مل گئے تو اس سے بڑی خوشی سدھارت کے لئے کیا ہوگی سدھارت جب اپنے ان خیالوں میں کھویا ہوا تھا تب ہی مسٹر بجاج اس کے کمرے میں آتے ہیں سدھارت لگتا ہے اب تم کافی بہتر ہو اگر ہو سکتا تو میں یہی چاہتا ہے کہ تم امریکہ واپس لوٹ جاتے ہیں مسٹر بجاج نے کہا انکر آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں میں اپنے پیرنٹس کو اس حالت میں چھوڑ کر امریکہ کبھی نہیں جا سکتا میں آپ کی پریشانی بھی سمجھ سکتا ہوں آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں اس طرح اس حویلے میں جاتے رہا تو گوری کی جان کو بھی خطرہ ہوگا لیکن اس بارے میں میں کچھ نہیں کر سکتا میرے سمجھانے سے گوری ماننے والی نہیں ہے سدھارت نے کہا پرواں مجھے بھی تمہارے پیرنٹس کی بہت زیادہ ہے لیکن ٹھیک ہے بیٹا میں تو یہی چاہتا تھا کہ تم دونوں اس حویلی کے چکر میں پڑ کر بار بار اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو گوری کی طبیعت ابھی بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی ہے اتنا کہہ کر مسٹر بجاج سدھارت کی کمرے سے باہر چلے گئے اس دن بڑھے بابا جب سدھارت سے ملنے آئے تو انہوں نے سدھارت کو بتایا کہ گاؤں میں ایک اور موت ہو گئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی گاؤں والے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہونے والے ہیں کل رات جس آدمی کی موت ہوئی ہے وہ بہتے غریب تھا اس کے دو چھوٹے بچے ہیں سدھارت کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہیں اس سب کے پیچھے ہم لوگوں کی ذمہ داری تو نہیں ہے بڑے بابا نے اسے دھارت سے کہا گاؤں والے جانتے ہیں کہ یہ گاؤں کافی لمبے عرصے سے ان بری آتماوں سے پریشان ہیں میں نے خود نے اپنے پیرنٹس کو کھویا ہے میں یہ تک نہیں جانتا ہے کہ وہ آج کس حالت میں ہوں گے کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے اس سے مجھے فرق نہیں پڑھنے والا اور نہ ہی میرا ارادہ بدلنے والا ہے آپ سے پہلے بجاج انکل یہاں آئے تھے اور ان سے بھی میں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ گوھری کسی بھی حالت میں میرا ساتھ دے اور اس کی جان خطرے میں آ جائے میں آپ سے بھی یہی کہوں گا اگر آپ پیچھے ہٹ جانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اطراز نہیں میں نے ٹھان لیا ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو ٹھونڈ نکالوں گا چاہے جو ہو اس گاؤں کو اب میں واپس خوشحال بنا کر ہی لوٹوں گا یہاں پر ہماری فیکٹری شروع ہو کر رہے گی صدارت نے بڑے باوہ سے کہا میں نے تم سے پہلے بھی کہا کہ میں مرنے سے نہیں رہتا نہ ہی میں اپنے قدم پیچھے ہٹانا چاہتا ہوں اس گاؤں کے خوشحالی میں میں چاہتا ہوں میں تم سے صرف یہ کہنے آیا تھا کہ اگر ہو سکے تو تم آج جس آدمی کے موت ہوئی ہے اس کے پریوار کی کچھ مدد کرنے کے بارے میں ضرور سوچ جاؤں بڑے بابا نے کہا ٹھیک ہے بابا میں اس پریوار کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوں آج مجھے درد پہلے سے کم ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم کل صبح دس بجے اس حویلی میں ایک بار پھر چلیں گے صدارت نے بڑے بابا سے کہا صدارت سے اتنی باتیں کر کے بڑے بابا واپس لوڑ گئے ہلو صدارت اب تمہیں کیسا لگ رہا ہے گوری نے صدارت کے کمرے میں آتے ہوئے کہا ہلو گوری میں ٹھیک ہوں تم سنو اب تمہیں کیسا لگ رہا ہے میں ٹھیک ہوں صدارت میں تم سے پھر سے یہ کہنے آئی تھی کہ ڈیڈی کیا کہتے ہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑے گا میں ہر حالت میں تمہارا ساتھ دوں گی یہاں پر ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا ذرا سوچ کر دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم لوگ اتنے پچھڑے علاقے میں فسے پڑے ہیں یہاں پڑے رہنے سے تو اچھا ہے کہ ہم لوگ مری جائیں گوری نے کہا تمہارا کہنا ٹھیک ہے گوری لیکن اتنا کہہ کر صدارت رک گیا صدارت اس بارے میں ہم اور کوئی بھی بات نہیں کریں گے میں تمہارے ساتھ چلوں گی یہ میرا آخری فیصلہ ہے تمہیں پتہ ہے یہاں آنے سے پہلے میں نے ایسی ہسٹوریک اور بھوت پریتوں سے جڑی بہت سی جگہ پر ویزٹ کیا ہے لیکن میں کبھی بھی اتنی خطرناک جگہ نہیں گئی گوری نے کہا ارے ہاں میں نے تم سے پوچھا نہیں کیا تمہارا پہلے بھی کبھی کسی آتما یا بھوت سے سامنا ہوا ہے صدارت نے پوچھا ویسے جیسا ایکسپریئنس میرا یہاں کا رہا ہے ویسا تو کبھی نہیں ہوا لیکن میں ایسی جگہ پر ضرور گئی ہوں جہاں پر مجھے ایسی چیزوں کا آبھاس ہوا ہے میرے خود کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن میرے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ سچ مچ ایسی گھٹنائیں بہت ہوئی ہیں ایسی کئی بھٹکتی ہوئی آتمائیں ہوتی ہیں جو ہائی ویز ہاؤسپیٹلز اور ایسے سپورٹس پر گھومتی رہتی ہیں جہاں ان کے وقت سے پہلے کسی حادثے میں موت ہو جاتی ہے آدھی رات کے بعد ان کی پریزنس فیل کی جا سکتی ہے صدارت سچ تو یہ ہے کہ ہم میں سے ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس سب کو محسوس کیا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ اس بارے میں بات کرنے سے بھی سہر اٹھتے ہیں تو کچھ لوگ جھوٹی بہادری کا دکھاوا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے گوھر نے کہا صدارت جب سے یہاں پر آئی ہوں تب سے بھوٹ پرد کے علاوہ کوئی دوسری بات ہی نہیں ہوئی ہے میں ابھی یہاں تم سے کچھ اور پوچھنے کے لیے آئی تھی گوھری نے کہا تو پوچھو نا صدارت نے کہا ایکچلی میں تو تم سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ امریکہ میں تمہاری کوئی گرل فرنڈ وغیرہ ہے یا نہیں گوھری نے صدارت سے پوچھا صدارت گوھری کے سوال کو سن کر تھوڑی دیر کے لیے بلکل حیران ہو گیا اسے بلکل امید نہیں تھی کہ گوھری ایک تم سے اس سے ایسا سوال پوچھ لے گی میرے بہت سارے فرنڈ ہیں اور ان میں لڑکیاں بھی بہت ہیں امریکہ میں بھی بہت سارے لڑکیوں سے میری دوستی ہے لیکن آنسٹلی ان میں سے کوئی میری گرل فرنڈ نہیں ہے صدارت نے کہا ایسا کیوں گوھری نے پوچھا ایکچلی میرا کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں گیا اور ویسے بھی وہاں پر میری پسند کی کوئی لڑکی ملنا پاؤسبل نہیں تھا صدارت نے کہا ایک اتنا ہینڈسوم لڑکا اتنے سالوں تک امریکہ میں رہا ہے لیکن اس کے کوئی بھی گرل فرنڈ نہیں صدارت کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم کو زیادہ ہی جھوڑ بول رہے ہو گوھری نے کہا لیکن یہی سچ ہے میرا سچ مچ اس طرف کبھی دھیان ہی نہیں گیا ایکچلی میں پہلے کچھ بننا چاہتا تھا اور ڈیڈی بھی مجھ سے یہی چاہتے تھے لیکن تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو صدارت نے پوچھا بس یوں ہی اپنے دوست کے بارے میں اتنی انفارمیشن تو ہونی چاہیے نا اس لئے پوچھ لیا گوھری نے جواب دیا گوھری کے پوچھے کے سوال نے صدارت کے من میں اور دوسرے بھی سوال پیدا کر دیئے تھے کیا گوھری بھی اسے پسند کرنے لگی ہے لیکن صدارت میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ گوھری سے ایسا کچھ پوچھ پائے گوھری میں کل سے حویلی کے تیسے دروازے کے اندر داخل ہونے والا ہوں میں اب پہلے سے کافی بہتر ہوں صدارت نے کہا تو میں کہلے وہاں نہیں جاؤ گے وہاں تو تمہارے ساتھ میں بھی ضرور چلوں گے مجھے اب تھوڑا آرام کرنا چاہیے جاؤ جا کر تم بھی آرام کر لو اس بارے میں اب ہم کل صبح ہی بات کریں گے صدارت نے گوھری سے کہا ان دنوں بستر پر آرام کرتے ہوئے صدارت بہت بے چین تھا اسے صرف ایک بات کی خوشی تھی کہ اتنے دنوں کے بعد گوھری سے اس کی کھل کر بات ہو پائی تھی صدارت کو ہمیشہ سے ہی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا اور وہ ہر طرح کے کتابیں پڑھا کرتا تھا انٹرنیٹ آویلیبلیٹی نہ ہونے کے کارن ویران گڑھ میں صدارت کے لیے اس کی کتابیں ہی ایک اچھی دوست تھی صدارت نے عدبت شکتیوں اور انجان دنیا کے رہزے کے بارے میں بھی کافی کچھ پڑھ رکھا تھا جب اس کے پاس خالی وقت ہوا کرتا تھا تو اور بھی کئی لوگوں کے طرح وہ بھی بھوت پر ایک جادو ٹونا آتماؤں کے بارے میں سرچ کیا کرتا تھا صدارت کی ہمیشہ سے عادت تھی کہ وہ چیزوں کے تھیورٹیکل ایسپیکٹ سے زیادہ پریکٹیکل ایسپیکٹس کو ایمپورٹنس دیا کرتا تھا صدارت کی سوچ بلکل بھی پیچھڑی ہوئی نہیں تھی لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس نے اس اندھے کی دنیا کو ایک کوری کلپنا مانا ہو صدارت کو کتاب پڑھنے کی عادت اس کے ڈیڈی سے ویراست میں ملی تھی کتابوں کے راوہ صدارت نے پیرا سیکولوجی پیرا نارمل ایکٹیوٹیز پر پہلے کئی شو بھی دیکھے تھے ویرانگر میں اس کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنے بکش نالج کو ریالیٹی میں چیک کر پاتا رات ہو چکی تھی اور اور آج گوری نے صدارت کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھیر بنائی تھی حالانکہ صدارت پہلے سے ٹھیک تھا لیکن پھر بھی اسے کھانا اس کے کمرے میں ہی دیا گیا تھا کھانا کھا کر صدارت گوری اور میسٹر بجاج تینوں اب سو چکے تھے ویرانگر آنے کے بعد سے صدارت کی شاید ہی کوئی رات بینہ پریشانیوں کے گزری ہو تو کیا آج کی رات صدارت چین کی نیند سونے والا تھا کیا گوری وہ سنگوٹھی کو اپنی مرضی سے نکال سکتی تھی یا وہ خود اب وہ سنگوٹھی کے وش میں تھی اگر گوری پر ابھی بھی آتماوں کا ساہہ تھا تو وہ کبھی کبھی اچھا بیہیو کیسے کر لے رہی تھی جاننے کے لیے سنتے رہیے موسیقی